اسلام علیکم سٹوڈنٹس لاس لیکچر میں ہم نے سیلولر ارگنیزیشنز دیکھی تھی کہ سیلولر ارگنیزیشنز کتنی ہوتی ہیں اور کون کون سے ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس سیلولر ارگنیزیشن تھی کولونیل ارگنیزیشن تھی اور ملٹی سیلولر ارگنیزیشن تھی اسی طرح ہم نے آگے سے ان کی ڈسکرپشن بھی پڑھی تھی کہ یونی سیلولر ارگنیزیشن میں ہمارے پاس یونی سیلولر ارگنیزمز ہوتے ہیں یونی سیلولر آرگنیزم وہ ہوتے ہیں which consist of only one cell اور ہم نے اس کی اگزمپل دیکھی تھی کہ جو ہمارے پاس امیبہ ہے وہ یونی سیلولر آرگنیزم ہے اور یونی سیلولر آرگنیزیشن میں there is no deviant of labor and only one cell جو ہے وہ perform all the activities of life for example nutrition, respiration, locomotion, reproduction etc. then ہمارے پاس کولونیل آرگنیزیشن تھی کولونیل آرگنیزیشن کیا تھی جس کے اندر many cells live and independent organism live as independent organism and there is کیا کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس no deviant of labor ہے یہاں پہ بھی کوئی deviant of labor نہیں ہوتی each cell perform its specific and definite function اس کے بعد ہم نے ملٹی سیلولر آرگنیزیشن پڑی تھی ملٹی سیلولر آرگنیزیشن کون سے ہوتے ہیں جن کے اندر which consist of different cells ان کو ملٹی سیلولر کہتے ہیں many cells بہت سارے سیل سے مل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جو آرگنیزم جو سیسٹم اس کو ملٹی سیلولر آرگنیزیشن کہتے ہیں ملٹی سیلولر آرگنیزیشن کی example میں مارے پاس آ جاتا ہے frog آ جاتا ہے human beings آ جاتے ہیں mustard plants جتنے بھی living things ہیں وہ سارے کیا ہیں جی ملٹی سیلولر ہیں جو بہت سارے cells سے مل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ملٹی سیلولر آرگنیزم کے اندر بہت سارے cells ہوتے ہیں تو آپ نے یہ باتی ہاتھ رکھ رہی ہیں کہ جو ملٹی سیلولر آرگنیزمز ہوتے ہیں ان کے اندر deviant of labor ہوتی ہے ہر سیل کا different function ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی سیل جو ہے وہ پورے functions perform کرے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی جو ہیں cells وہ اپنا different function perform کرتے ہیں deviant of labor ہوتی ہے ہر سیل کو ایک special specific function assign بھی آپ کوئی بھی cell دیکھ لیں muscle cells دیکھ لیں epithelial cells دیکھ لیں ہر سیل کا جو ہے وہ اپنا proper function ہے اس کے بعد ہمارے پاس example mustard plant کی mustard plant کیا ہوتا ہے mustard plant جو botanical name ہے scientific name ہے brassica compestress ہے questions میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں mustard plant یا سرسو کے podے جو scientific name ہے وہ کیا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے جو scientific name ہے mustard plant کا وہ ہے brassica compestress اور اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں جو ان کے basic functions جو ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں ایک vegetative part ہوتا ہے اور ایک non vegetative part ہوتا ہے کون کون سے ہیں جی ہمارے پاس basis of functions vegetative part میں ہوتے ہیں root stem branches and leaves which do not part in sexual reproduction vegetative part root stem branches and leaves which are sexual reproduction and reproductive part non vegetative reproductive part vegetative is non vegetative but reproductive part and it is flowers which directly take part in sexual reproduction because we say that flower will flower سے آگے پھر کسی بھی چیز پہلے flower لگتے در سیڈ لگتے سیڈ جو ہے وہ reproduction میں help کرتے ہیں تو ہم کہیں کہ sexual reproduction farming seeds and fruits ہیں کس طرح سے ہمارے پاس reproductive parts میں flower ہوتے ہیں flower کے آگے سے پھر flower کے پاس سیڈ لگتے ہیں اور سیڈ سے پھر ریسپیکٹی جو بھی fruit بنتا ہے یا جو بنتا ہے اس کے بعد پھر ہم دوبارہ seeds کو again زب سوک کرتے ہیں زمین کے اندر تو وہ دیتا ہے then frog ہے frog نیم رانہ ٹگرین ہے اور یہ کیا ہے ہمارے پاس ایک amphibian ہے اور the body of frog میں کیا ہوتا ہے ہیڈ ہوتا ہے ٹرنک ہوتا ہے اور لیمز ہوتے ہیں تو یہ تھا آج کے لیکچئر اسی کے ساتھ ہمارے جو فرس چپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے پھرکی امپارٹنٹ کوسٹنز کی میں ایک الگ ویڈیو بنا دوں گی پینڈی بورڈ فیڈرل بورڈ میں کس طرح سے چپٹر نائن کلاس فیڈرل بورڈ اور پینڈی بورڈ دونوں کے جو ہیں وہ پیپر میں چپٹر وان سے کس طرح کی کوئسٹنز آتے ہیں ان کو کیسے اٹیمٹ کرنا ہے اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر لائک نے کیا ویڈیو کو تو لائک کریں ملتی ہو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ